عالمی وبا کے خلاف کیویز کی خوشیاں آرزی ہی ثابت ہوئیں کرونا فری نیوزیلینڈ میں چند روز بعد ہی نئے کیسے سامنے آگئے حکومت ایک بار پھر سے سفری پابندیاں سخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے نیوزیلینڈ کی وزیراعظم جسنڈا آرڈن نے آٹھ جون کو ملک کو کرونا فری قرار دے کر پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا تھا تاہم کرونا فری ہونے کے چند ہی روز بعد نیوزیلینڈ میں دو نئے کرونا کیسز کی تصدیق ہو گئی نیوزیلینڈ کی وزارت سہت نے تصدیق کی ہے کہ 24 دن تک کوئی نیا کیس سامنے نہ آنے کے بعد اب دو خواتین میں کرونا وارس کی تصدیق ہوئی ہے جو کہ 7 جون کو برطانیہ سے واپس لوٹی تھی نیوزیلینڈ کی وزارت سہت نے اپنے بیان میں بتایا کہ دونوں متاثرہ خواتین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور وہ والدین کے انتقال پر ملک سے باہر گئی تھی وارس کی تصدیق کے بعد دونوں ویلنگٹن میں کرنٹینہ میں چلی گئی ہیں وزارت سہت کے مطابق ایک خاتون میں کرونا وارس کی حلقی علامات پائی گئیں جبکہ دوسری خاتون میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی جبکہ دو نئے کیسز سامنے آنے کے بعد نیوزیلینڈ میں کرونا کے مریضوں کی کل تعداد 1506 ہو گئی جبکہ امواد کی تعداد 22 ہے دوسری جانب ملک میں کرونا وارس کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد نیوزیلینڈ کی حکومت نے ایک بار پھر سفری پابندیوں کو سخت کرنے کا اعلان کر دیا